موسیقی اکرم پاک بند روڈ میں گٹہ روبلنے لگے گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں اکرم پاک کی گلیوں کے اندرونی مناظر صرف لاہور نیوز پر بلدیاتی نمائندوں نے علاقہ مکینوں کو دے آسرا چھوڑ دیا موسیقی 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 کا ڈیم فنڈ میں ایک ارب روپے جمع کرانے کا اعلان فاؤنڈیشن کے ممبران کی چیف جسٹس سے ملاقات دس کروڑ روپے کی پہلی قسط کا چیک چیف جسٹس کو دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ڈیم کی تعمیر ناگزیر ہے سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا سبائی وزیر چودری زہیر الدین کا ڈیم فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مصال اکرمہ ووٹ بھی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیہ کا اعلان پنجاب کابینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان تمام سرکاری اداروں میں چٹ سسٹم خاتم سائلین چیف سیکٹری اور آئی جی سمیے تمام افسران سے خوب مل سکیں گے پنجاب کابینہ کے دوسرے اجلاس میں اہم فیصلے سو روزہ پلان سے عمل درامت کے لیے اس ٹریننگ کمیٹیاں بنانے پر بھی غور کیا گیا پاکستان ریلوے بھی ڈیمز فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلوے کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی میڈیا بریفنگ ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی صدارت ریلوے کے کانچیکٹ اور گھوست ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ این اے ایک سو چوبیس زمین ایلیکشن نون لیگ نے شاہد خاکان عباسی کو میدان میں اتار دیا شاہد خاکان عباسی نواز شریف کے درینہ ساتھی ہے حمزہ شہباز تحریک انصاف حلقے میں اپنا امید وان فائنل نہ کر سکی غلم مہیدین دیوان فیورٹ ٹکٹ ملنے کا امکان نمان کے اثر بھی دور میں شامل سرجمیٹ میں دوران زجگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت میں پیش نیجی اسپتالوں کو کھولی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمان عدالت کا عالی سطح کی کمیچی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں انکوائری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ایل ڈی اے کیس میں اہا چیما کا جسمانی ریمان دینے کی نیپ کی ایستدہ مسترد اہا چیما کو واپس جیل بھیج دیا گیا اہا چیما کی آنکھ میں سوزش جسمانی ریمان نہ ہونے پر وقلہ اور عزیزوں سے گلے ملتے رہے ایل ڈی اے کی ایک اور سکیم میں مبینہ گھپنوں پر تحقیقات کا آغاز ایل ڈی ایونی ون کا کیس بھی نیپ کو بھیجنے کا فیصلہ سکیم ڈیزائن قانون کے برقس بنائے جانے کا انکشاف کال ڈرنگز کے نام پر زہر خوری فوڈ ایتھارٹی کا معروف برینڈز کے جالی بوتلے بنانے والی فیکٹری پر چھاپا دست ہزار جالی بوتلے طلف چار ہزار انرجی کین بھی برامر نئے آئی جی پنجاب اصلاحات اور جرائن پیش آفراد کی سرکوبی کے لیے پورازم تبادلے اور تقرمیاں صرف میرٹ پر ہوں گی کوشش ہوگی کسی کی حق تلفی نہ ہو آئی جی پنجاب محمد طاہر کی راہور نیوز سے گفتر جیپٹی کمیشنر انوار الحقی زیر سدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس لائنس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا جیپٹی کمیشنر کی پانی کی فراہمی ووکترو گیٹس کا انتظام کرنے اور اتجاب ازاد حاکم کرنے کے ہدایات عالمی فرسٹ ایڈ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے ایل او ایس میں تقریب اہل کاروں کا امنی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے کہ حادثات میں فوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور ایشیا کپ کی تیاری کھزافی سٹیڈیم میں کامی ٹیم کا پریکٹس میچ شہب ملک 11 کا سرفراہز 11 کو 298 رنز کا حدف شان مسود نے چوہاتل، فہیم شیف نے چیاسٹ اور شیم ملک نے بامن رنس بنا